ماتھمیٹکس انسان کو غیب کا علم اتا کرتا ہے اور اس کے بے شمار ایکسپریمنٹل ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہیں تاریخ گواہ ہے کہ جتنی بھی بڑی بڑی ڈسکوریز اور بڑی بڑی انوینشنز ہوئی ہیں اس میں ماتھمیٹکس کے غیب کا علم ہی سامنے آیا ہے مرکری کے آربٹ کی بات کریں یا سولر سسٹم کی بات کریں تو ماتھمیٹکس ہی ان کی ٹرڈیکٹریز کو پریڈکٹ کرتا ہے کسی بہت ہی چھوٹے ذرے یعنی کہ سب اٹومک پارٹیکلز کے بہیویئر کی بات کریں تو یہاں پر بھی ماتھمیٹکس ہی ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس کا بہیویئر کیا ہو سکتا ہے کسی سسٹم کے اندر بگاڑ یا انٹروپی کی بات کی جائے یا کسی کلاسیکل لیول پر چلنے والی گاڑی کا علم رکھا جائے تو وہ کتنا سفر کتنے وقت میں تیہ کرے گی یہ بھی ریاضی کی ہی دین ہے اگر ریاضی انسان کو غیب کا علم اتا کرتا ہے تو کیا ریاضی کی مدد سے ہمارا مستقبل بھی پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے اور اگر فیوچر پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے تو کیا فیوچر چینج کیا جا سکتا ہے آج ہم سٹیفن ہاکنگ کی آخری کتاب بریف آنسرز ٹو دی بگ قویسٹن میں ایک قویسٹن کو ڈیل کریں گے جس کا نام ہے کین وی پریڈکٹ دی فیوچر جاننے کے لیے دیکھتے رہی ہے ہمارا چینل ریزوننس ریاضی کے کرشموں کی بات کی جائے تو سائنس کی تاریخ اس سے بلکل بے شمار واقعات میں ہمارے ساتھ اتفاق کرتی ہے ایک نظریہ پیش کیا گیا جس کا نام ڈیٹرمنیزم تھا ڈیٹرمنیزم اگر فلوسفی کی بات کی جائے تو یہ ایک ایسا نظریہ ہے جس میں موجودہ حالات کا اندازہ لگاتے ہوئے مستقبل کی پیشنگوئی کی جاتی ہے لیکن اگر میتھمیٹیکل ڈیٹرمنیزم کی بات کی جائے تو یہ کچھ زیادہ بہتر ہے جس میں ریاضی کی مدد سے کچھ خاص پیرامیٹرز کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے کسی سسٹم کے بیہیوئر کو سامنے رکھا جاتا ہے چلیے اس کو ایک چھوٹی سی مثال سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں چاند جو کہ زمین کے گرد گردش کر رہا ہے زمین کے گرد چکر کاٹ رہا ہے اس کا ایک آربٹ ہے یعنی کہ اس کا ایک راستہ ہے اب وہ راستہ کیسا ہوگا اور کون سے مہینے میں چاند کہاں پر ہوگا یا کس وقت پر دن کے کس ٹائم میں چاند کہاں ہوگا یہ میتھمیٹیکس کی ایکویشن سے ہمیں پتا چلتا ہے اسی طرح زمین کے آربٹ جو سورج کے گرد زمین چکر لگاتی ہے اس کا اندازہ بھی ریاضی سے کیا جاتا ہے اور یہ کیپلر ایک جو کہ بہت بڑے سائنس دان تھے ان کی ایکویشنز یا ان کے لاؤز او پلینیٹری موشن سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے لیپلاس بہت ہی بڑے میتھمیٹیشن تھے ان کا ایسا ماننا تھا کہ اگر کسی فیزیکل سسٹم کے کچھ انیشیل کنڈیشنز انسان معلوم کر لے تو اس کی فائنل کنڈیشنز کو معلوم کیا جا سکتا ہے اور اسی نظریے کو جب نیوٹن اور باقی سائنس دانوں نے ساروں نے ملا کر سمجھا اور دیکھنے کی کوشش کی تو کچھ لوگوں نے یہ نظریہ قائم کر لیا کہ ریاضی کی مدد سے ہم انسان کی ہر چیز معلوم کر سکتے ہیں کہ اگر آج یہ دیکھ لیا جائے کہ انسان کیا کھائے گا یا کیا پیے گا تو کل اس کی صحت پر اس کا کیا اثر ہوگا یہ بھی بتایا جا سکتا ہے اگر سڑک پر چلتے ہوئے کسی آدمی کا پیر فسل جاتا ہے یا ایک probability امکان ہے اس کو چوٹ لگنے کا تو آنے والے وقتوں میں اس کی چوٹ کس طرح کی ہوگی یہ بھی پتا چلایا جا سکتا ہے لیکن کیا قسمت کے حال معلوم کیے جا سکتے ہیں ہونے والے events واقعات ہم اپنی ویڈیو میں تو بتا چکے ہیں cause and effect یا causality میں کہ علت اور معلول کا قانون اس طرح سے کام کرتا ہے کہ کسی بھی effect کے پیچھے اس کی cause ہوتی ہے لیکن کیا یہ بہت ہی دور future کو predict کر سکتا ہے سائنس میں ایک نظریہ mathematical determinism اتنا آگے نکل گیا جو کہ absolute determinism تک بن گیا یعنی کہ ہر چیز معلوم کی جا سکتی ہے کہا وہ پھر ایک انسان ہو یا ایک subatomic particle quantum physics آئی quantum physics نے کہا کہ ہم تو calculations یقین سے کر ہی نہیں سکتے even کہ ایک particle کی location یا particle کی رفتار کو معلوم نہیں کیا جا سکتا تو particle کی behavior کو کیسے پتا لگایا جا سکتا ہے uncertainty principle آیا جس میں time energy uncertainty بھی شامل تھی یعنی کس وقت میں particle energies کی کونسی values رکھے گا یہ بتانا تو بہت ہی مشکل تھا یا اگر اس کے وقت کا تعین کیا جا سکتا ہے تو پھر اس time پر اس کی energy کیا ہے اس کے بارے میں نہیں بتایا جا سکتا تو یہاں determinism یا mathematical determinism کا نظریہ کمزور ہو گیا اور ہم اس نتیجے تک پہنچ گئے کیونکہ absolute measurement نہیں کی جا سکتی اس لیے absolute information یا absolute future کی prediction نہیں کی جا سکتی آگے سٹیفن ہاکنگ اپنی کتاب میں wave function کا ذکر کرتے ہیں اب ہم اپنی quantum physics کی وڈیو میں wave function کو بڑی تفصیل سے بیان کر چکے ہیں کہ یہ ایک ایسا mathematical rule ہے ایک ایسا mathematical framework ہے جو کسی particle یا sub atomic particle کی state بیان کرتا ہے جی ہاں عام زبان میں state حالات واقعات خانہ پینہ معاشی معلومہ شرطی حالات کو درشاتا ہے انسان کی صحت کیسی ہے اس کو درشاتا ہے لیکن particle کی state خاص particle کی space کے اندر location اور اس کی انرجی کو بتاتی ہے یا عام زبان میں کہا جائے تو چار چیزوں کو بتاتی ہے کہ کوئی particle کہاں پر ہو سکتا ہے یعنی اس کی space کوئی particle کی انرجی کیا ہو سکتی ہے وہ کس time پر ہو سکتی ہے اور سب سے اہم بات کہ particle خود کیا ہو سکتا ہے wave function کسی particle کی ان properties کے بارے میں بتاتا ہے اور اگر ہم wave function کو جان لیں تو ظاہری بات ہے ہم اس ایک خاص لمحے کے اندر ایک بہت ہی چھوٹے بہت ہی چھوٹے وقت کے اندر اس کی location اور اس کی رفتار دونوں کو معلوم کر سکتے ہیں جو کہ wave function ڈائیگرام سے سمجھی جا سکتی ہے لیکن اس کے بعد بھی سٹیفن ہاکنگ کہتے ہیں کہ یہ صرف عادی ہی information ہے اس کے بعد بھی particles کے بہت سارے پہلو ایسے ہوں گے جن کو یقین سے بیان کرنا بہت ہی مشکل ہوگا اب یہاں سے اگر ایک analogy قائم کی جائے کہ ہم بھی تو ان چھوٹے چھوٹے particles سے ہی مل کے بنے ہیں اگر ایک چھوٹے particle کے حالات و واقعات مکمل طریقے سے نہیں بیان کیے جا سکتے تو انسان کے حالات و واقعات وہ کیسے بیان کیے جائیں گے اور سب سے بڑا سوال کیا ہم اپنا future خود لکھتے ہیں یا یہ کسی مخلوق کے تابع سارا نظام چل رہا ہے یعنی کہ خدا کا تصور تو مذہب کے ماننے والے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کے تابع ہر چیز ہے انسان کی تقدیر یا اس کے destiny لکھنے والا گاڈ ہے اور گاڈ انسان کو جس طریقے سے چلانا چاہتا ہے گاڈ اسی طرح چلتا ہے لیکن ایتیزم اس کے برقس ہے وہ کہتی ہے کہ انسان حالات و واقعات randomized ہیں وہ random events پر effect کرتے ہیں ایک event دوسرے event کو لازمان effect کرتا ہے لیکن اب یہ event کرنے والا کون ہے یہاں پر مذہب اور science یا ایتیزم کا اختلاف ہے science سے یہاں پر مراد وہ science دان ہے اپنی بات کی clarity میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ science سے مراد وہ science دان ہے جو science کا استعمال کرتے ہوئے اس چیز کو یعنی تقدیر کو deny کرتے ہیں برحال mathematical determinism جو یہ اس کا absolute نتیجہ یہ نکالا جا سکتا ہے کہ mathematics کی مدد سے future تو predict کیا جا سکتا ہے حالات و واقعات کا تصور تو قائم کیا جا سکتا ہے لیکن calculations مکمل طریقے سے نہیں کی جا سکتی اور یہی ہمارا انسانیت کا flaw ہے کہ calculation کی کمی کی وجہ سے ہم determinism میں بھی مار خواہ جاتے ہیں لیکن پھر بھی کسی گاڑی کی حرکت ہو کسی جہاز کی حرکت ہو کسی چھوٹے particle کی حرکت ہو زمین کی گردش ہو یونیورس کا expansion ہو quantum field theory یا confirmal field theory ہو اس کو mathematics کی مدد سے ہی سمجھا جاتا ہے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو چینل پہ لائک سبسکرائب اور کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تب تک کے لیے گوڈ بائی